ہمیں یزید کو کافر کہنے پہ اس لیے ان سے شکوا نہیں ہے کہ ان ظالموں نے تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی کافر کہا ساری رافضیت اکٹھی ہو جائے تو یزید کے برابر بھی نہیں ہو سکتی کہ یزید مسلمان تھا کافر نہیں تھا محسین کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھا لیکن مسلمان تھا کافر نہیں تھا ہزار صلابیے اس میں ہوں ہزار برائیے یزید میں ہوں کافر کافر اگرمالا کے میدان میں بھیجائی در بہتر جوان اور در باویس ہزار کلشکر ہے میرے پیارے بھائی ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ جب ایمان حسین کو شہید کیا گیا اور پھر سارے بہتر لوگوں کو شہید کیا گیا تو ان کے سروں کو نیزوں پہ خنجروں پہ رکھ کے لے جایا گیا پورے بہتر لوگوں کی سروں کو یزید کے دربار میں آپ بتائیں بھائی کتنا بھی بڑا ظالم ہے مار دیا خصہ ختم چھوڑ دیتا بھاگ جاتا میں تو جا کے پولیس شنٹ بڑھے آتا مگر اس کی ظلم کی انتہا دے کو ختل کروا دیا اور کربلا سے لے کے یزید جا بیٹھا تھا وہاں جانے کے لیے شیمر کو ابن زیاد کو آٹھ دن کا وقت لگا تو آٹھ دن تک سر امام حسین کا سر اخدس نیزے پر تھا آٹھ دن تک امام حسین کا لہش مبارکہ کربلا میں پڑا ہوا تھا اتنی بڑی ظلم ہوئی اتنی بڑی زیادتی ہوئی اس لئے میرے بھائیو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ ظالموں سے ہم کبھی نوز باللہ اتحاد کی بات نہیں کر سکتے ان کو کبھی اپنا بھائی اپنا دوست نہیں کہہ سکتے جو یزید کہلاتے ہیں میں ایک بات ہر ادمی سے کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو یزید سے اتنی محبت ہے اتنی پیار ہے اتنی چاہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ لے کہہ رہے ہیں کوئی بول رہا ہے یزید جنت یہ تمہیں ایک مشورہ دیا بلاوے اپنے بچے کا نام یزید رکھ لے نہیں یہ تیچ محبت ہے تو شیطان رکھ لے نام یزید رکھ لے بھائی تو بہرحال